ہیلو فرینڈز آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل لرن اردو زبا میں استقبال ہے آج کے ویڈیو کلاس میں ہم اردو کے اہم نظم گوشائر نظیر اکبر آبادی کے بارے میں گفتگو کریں گے ہم ان کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اردو کے کامپٹیٹی اگزام میں بارہا ان سے ریلیٹڈ کوششنز پوچھے جا چکے ہیں تم انہی کوششنز کو اور ان کی سوانے حیات کو مکمل کرنے کی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے جیسے آپ کا نام کیا ہے تو آپ کا نام ہے شیخ ولی محمد اگزام میں کوششن پوچھا جا چکا ہے کہ نظیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا شیخ ولی محمد اگر آپ ہمارا ٹیلیگرام چینل جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ہمارا ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ مارا ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر ہم بات کریں نظیر اکبر آبادی کے تخلص کی تو آپ کا تخلص ہے نظیر آپ کی والد کا نام کیا ہے شیخ فاروق آپ کی پیدائش کب ہوئی سترہ سو چالیس اسوی دہلی میں تو یاد رکھئے گا آپ کی پیدائش سترہ سو چالیس اسوی میں ہوئی اور کہاں پہ ہوئی یعنی مقام پیدائش وہ دہلی ہے یہاں سے بھی کوشن پوچھا جا چکا ہے کہ نظیر اکبر آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی دہلی لکنو کانپور ہلاہباد تو آپ کا انصر ہو جائے گا دہلی آپ کی وفات ہوئی ہے سولہ اگس اٹھارہ سو تیس اسوی سترہ سو ستاون میں اکبر آباد یعنی آگرہ آگئے تھے اور ہر جگہ آگرہ ہی کو اپنا وطن بتاتے تھے نظیر میر تقی میر کے ہم اثر تھے یہ امپورٹن چیز ہے نوٹ کر لیں گے نظیر کی شاعر کے ہم اثر تھے میر تقی میر کے ہم اثر تھے ہم بات کرتے ہیں نظیر اکبر آبادی نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کیا اگزام میں یہ بھی کوشن پوچھا جا چکا ہے کہ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کی شاعر نے کیا تو آپ کا انصر ہو جائے گا نظیر اکبر آبادی نظیر کو اردو میں عوامی شاعر کا نمائندہ کہا جاتا ہے یعنی عوامی شاعر کا نمائندہ کسی کہا جاتا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا نظیر اکبر آبادی نظیر اکبر آبادی پر مبنی ڈراما آگرہ بازار حبیب تنویر نے لکھا ہے جو پہلی بار جامع عملی یا اسلامی یا نئی دہلی میں 1954 میں کھیلا گیا اب اس لائن سے اگزام میں کئی کوشن فارم کے جاتے ہیں جیسے پہلا کوشن یہی پوچھا جا سکتا ہے کہ آگرہ بازار ڈراما کس کا ہے کس کا لکھا ہوا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا حبیب تنویر آگرہ بازار ڈراما پہلی بار کہاں اور کس سن میں کھیلا گیا تو آپ کا انصر ہو جائے گا جامعہ ملی یا اسلامی یا نئی دہلی میں 1954 میں آگرہ بازار ڈراما کس شخصیت پر مبنی ہے کس شاعر پر مبنی ہے کس نظم گو شاعر پر مبنی ہے اس طرح کے کوشن اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ کا انصر ہو جائے گا نظیر اکبر آبادی پر مبنی ڈراما آگرہ بازار حبیب تنویر نے لکھا ہے نظیر کی شاعری کا دائرہ بہت وسیع ہے انہوں نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں جیسے میلے، ٹھیلے، کھیل تماشے، حب الوطنی، تصوف، حکمت، ہندوستان کے موسم اور فصلیں وغیرہ ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں ان کی کچھ مشہور نظمیں یہ ہیں جیسے ہولی، عید، شب برات، خدا کی پہچان، اہل دنیا، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، کل جگ، دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے روٹیاں، مفلسی، کورا برطن، آگرے کی لککڑی، بانسوری، سندھن، چوہوں کا آچار، گلہری کا بچہ، ریچ کا بچہ، خواب غفلت، نام اللہ وغیرہ اب ہم بات کرتے ہیں نظیر اکبر آبادی کے متعلق کچھ اہم شخصیات کے اقوال کے بارے میں جیسے نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے یہ کس کا قول ہے کس کا خیال ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا شمش الرحمن فاروقی نظیر اکبر آبادی اردو شائرے کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے یہ قول کس کا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا کلیم الدین احمد امپورٹن فیٹ سے یہ سبھی کوششن اگزام میں پوچھے جا چکے ہیں اس لئے ویڈیو کے اند تک بنے رہیے ایک ایک تخت کو دھیان سے سنیں اور اگر آپ کو وہ نہیں آتے ہیں تو آپ اپنی کوپی میں اپنی نوٹ میں اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں نظیر اپنی خصوصیات کے لحاظ ہندوستان کا عجیب و غریب شائر تھا جس میں کبیر کے اخلاق اور خسر کے ذہانت کا نہائی دلکش امتجاز پایا جاتا ہے لیکن افسوس ہے کہ بہت قبل از وقت پیدا ہوا وہ زمانے کا شائر تھا اور زمانے میں اسے ہونا چاہیے تھا یہ قول کس کا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا نیاز فتح پوری اب دیکھیں یہ کوئی کوشن ہے اگزام میں پوچھا جا چکا ہے ابھی ہم نے ویڈیو نمبر سکس جو آپ کے پریوئی سے پیپر اردو نیٹ جیاریف کے لیے ویڈیو بنائی ہے ان میں یہ کوشن پوچھا جا چکا ہے نظیر اکبر آبادی نے اردو شائری کے محل کے اندر چور دروازی کے بینا ڈالی اور پہلی دبا ہم بادشاہوں نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شائری کے بے ساتھ پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں یہ قول کس کا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا احتشام حسین نظیر کا وجود ہی اردو شائری کے بے نظیر تنقید ہے یہ بھی قول اگزام میں پوچھا جا چکا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا کلیم الدین احمد مجنو گورکپوری نے نظیر کی نظم کلجک کو روسوں کے معاشرتی اہدنامہ کے مماثل قرار دیا ہے اب یہاں سے اگزام میں کوشن بن سکتا ہے کہ نظیر کی نظم کلجک کو روسوں کے معاشرتی اہدنامہ کے مماثل کس نے قرار دیا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا مجنو گورکپوری اس طرح سے آج کی وڈیو کلاس میں ہم نے نظیر اکبر آبادی کے بارے میں کچھ اہم سوالات و جوابات اور ان کے سوانے حیات کے بارے میں گفتگو کی امید کرتا ہوں کہ یہ وڈیو آپ سبھی کے اگزام کے لیے بہت ہی ہی ہیلپل سابط ہوگا چاہے آپ اردو نیٹ جاریف کی پرپریشن کر رہے ہوں اردو تی جی ٹی پی جی ٹی اس کے علاوہ دوسرے اردو کے کامپٹیڈ اگزام ہیں ان کی اگر آپ پرپریشن کر رہے ہیں تو آشا ہے کہ یہ وڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی ہی ہیلپل سابط ہوگا Thank you so much for watching this video